ایک سوال ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہوئے کر دیکھ رہا اگر اس زمین کے علاوہ کسی اگر اس زمین کے علاوہ کسی اور عالم کے وجود کا امکان ہے تو کیا وہاں کسی شیطان کے وجود کا بھی امکان ہے اور آیا ایسا امکان قرآن پاک سے ثابت ہے اب وہ شیطان بھی کیا دلجس بھی ہے شیطان ہے کیا چیز جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ شیطان بھی شیطان پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن پاک میں ذکر ہے کہاں شیطان پر ایمان لانے کا تو کہیں ذکر یعنی یوم انبیت تاؤبیت جبت تاؤب تو آتا ہے برائی کے معنی میں تو وہ ایمان جو انسان کے لئے لازم ہے اور اس کے لئے بغیر اس کی بقا نہیں اس میں اللہ فرشتے کتب انبیاء اور یوم آخرت شیطان تو کہیں نہیں ہے اس میں بلکہ جو شیطان پر ایمان لاتے ہیں ان کا نفرت کے ساتھ ذکر ہے ان کو رد کیا گیا ہے تو آپ کو کیا شوق ہے شیطان پر ایمان لانے نہیں کیوں کہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں ذکر تو بڑی چیز ذکر تو خبز کا بھی ہے شراب کا بھی ہے سور کا بھی ہے یہ کوئی نہیں پوچھتے ہیں وہ سور ہوں گے کہ نہیں شراب ملے گی کی نہیں جو باتوں کا جن جہانوں کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی مخلوق کس نوکی ہوگی ٹن کی کمپیوٹرائز مخلوق ہوگی یا اس قسم کے مادے کی ہوگی یا روحانی وجود ہی صرف ہوں گے بے شمار امکانات ہیں جن کی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ ایمان لانا لازم ہے کہ رب العالمی بس کتنے کافی ہو ٹھیک ہے